السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمازیں بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں نہیں پڑھی جا سکتی اگر کوئی فرض نماز یا نفل نماز بیٹھ کر پڑھ لیں تو کیا مسئلہ ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا سمجھئے گا اور دوسرا تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں جن لوگوں کو کوئی عذر ہوتا ہے یعنی کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھی نہیں سکتے ہیں تو وہ تو بالکل الگ ہیں کیونکہ ان کے لئے تو اجازت ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کوئی پرابلم ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے تو وہ لوگ جو معذور ہیں جن کو کوئی پرابلم ہے وہ کھڑے ہوئی نہیں سکتے ہیں تو وہ تو بالکل الگ ہیں اس مسئلے سے پرابلم میں تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں پرابلم میں تو ہر چیز کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے لیکن وہ لوگ جو کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے پھر بھی بیٹھ کر پڑھیں تو ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آج آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی فرض نمازیں ہیں فرض نمازیں ہیں جیسے کہ فجر میں دو رکعت زہر میں چار رکعت اثر میں چار مغرم میں تین عشاء میں چار جتنی بھی فرض نمازیں ہیں اور جتنی بھی واجب نمازیں واجب نماز جیسے کہ ودر تو جتنی بھی فرض نمازیں ہیں اور واجب نمازیں ہیں اس میں قیام شرط ہے کھڑے ہونا ضروری ہے مست ہے اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ فرض نماز بیٹھ کر پڑھ لے تو اس کی فرض نماز ہوگی ہی نہیں کیونکہ فرض نماز میں قیام شرط ہے اسی طرح سے وطر ہے واجب نماز ہے وطر میں قیام شرط ہے واجب نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائے گی کوئی اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے پھر بھی وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے پھر بھی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو واجب نماز ہوتی نہیں ہے تو واجب نماز میں اور فرض نماز میں قیام شرط ہیں دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی سنت نماز بیٹھ کر پڑھے تو تو جتنی بھی سنتیں ہیں اگر آپ اس کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ثواب عادہ رہ جاتا ہے یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں لیکن بیٹھ کر پڑھ لیں بغیر کسی وجہ کے جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دو رکھات کھڑے ہو کر پڑھ لیں پھر دو رکھات بیٹھ کر پڑھ لیں تو سنتیں اگر بیٹھ کر پڑھ جائیں بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے بندہ پھر بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو ثواب عادہ رہ جاتا ہے اب جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں جیسے کہ زور میں بالکل آخیر کی دو رکھات اسی طرح سے مغرب میں آخیر کی دو رکھات اسی طرح سے عشاء میں فرض نماز کے بعد جو دو رکعہ سنت پڑھتے ہیں پھر دو رکعہ نفل آتی ہیں تو جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں وہ اگر بیٹھ کر پڑھی جائیں بغیر کسی عزر کے تو اس میں بھی ثواب کم رہ جاتا ہے آدھا رہ جاتا ہے کھڑے ہو کر ثواب زیادہ ہے لیکن جو عشاء کی آخیر کی دو رکعہ ہیں وطر کے بعد جو ہم دو رکعہ نفل پڑھتے ہیں عشاء میں جو سترہ رکعہ ہوتی ہیں اس کی جو بالکل آخیر کی دو رکعہ نفل ہم پڑھتے ہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ بیٹھ کر بھی پڑھا ہے تو وہ اگر دو رکعہ بیٹھ کر پڑھی جائیں تو اس کا ثواب آدھا نہیں رہتا ہے اگر وہ ہم بیٹھ کر پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ حضور نے بھی ان دو رکعہ کو بیٹھ کر پڑھا ہے تو انشاءاللہ سممہ انشاءاللہ حضور کی اتباع کرتے ہوئے اگر ہم دو رکعت عشان کے بالکل آخری کے دو رکعت نفل بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس کا ثواب آدھا نہیں ہوگا بلکہ اس میں حضور کی اتباع کا ثواب زیادہ ملے گا حضور کی اتباع کی وجہ سے تو وہ دو رکعت جو ہیں عشان کے بالکل آخری کے دو رکعت اس کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے اور حضور نے وہ دو رکعت بعض دفعہ بیٹھ کر بھی پڑھی ہیں تو ہمیں یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ کونسی دو رکعت ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور کونسی نمازیں اگر بیٹھ کر پڑھے جائیں تو ان کا ثواب آدھا رہ جاتا ہے اور کونسی نمازیں جس میں بیٹھ کر پڑھے ہم تو وہ نمازی نہیں ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ نیچے کمنٹ کریں نماز کے بارے میں بہت جلد ہمارا جو سوال و جواب کا سیشن ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد دن بعد دھیر سارے سوالات نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ